اسلام علیکم عزیز طلبہ آج ہم تجارت کی آفاقیت گلوبالائزیشن آف بزنس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے میں سمینہ فرزانہ گورنمنٹ جونئر کولیج سیڈم زلا گلبرگا آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں سوشل سائنس ورڈ نامی یوٹیوب چینل پر طلبہ تجارت کی آفاقیت کے اہم نقاط یعنی اس سبق میں ہم یہ نقاط معلوم کریں گے اس میں نمبر ایک ہے آفاقیت کا مطلب آفاقیت کی اہم علامتیں آفاقیت کی مشکلات آفاقیت کی سہولیات اور عالمی تجارتی تنظیم ڈیو ٹی او کے بارے میں آفاقیت کا مطلب بین الاخوامی مالیتی ادارہ کہتا ہے اشیاء خدمات اور بین الاخوامی سرمائے کا بہاؤ نیاہ تیزی اور محید تکنیک کا پھیلاؤ کے ذریعے ساری دنیا میں زیادہ مقدار میں تنوں کی سرحدیں پار کرنے والی تجارتوں سے بڑھنے والے ممالک کے مہبین خود کی فالت کو آفاقیت کہتے ہیں اس کا دوسرا اور ایک معنی ہے بین الاخوامی تجارت کی ذریعے سرمائے کا تیز رفتار بہاؤ بھی آفاقیت کہلاتا ہے آفاقیت کی اہم علامتیں تیزی سے بین الاخوامی تجارت کا بڑھا ہوا ہوتا ہے بین الاخوامی سرمائے کو بڑھا ہوا ملتا ہے بین الاخوامی تجارت کے ماہدوں کا بھی فروغ ہوتا ہے بین الاخوامی ثقافتوں کا تبادلہ ہوتا ہے بین الاخوامی نقل حمل کے موقع فرہم ہوتے ہیں مقامی غزائی اشیاء کا غیر ملکوں میں پھیلاؤ ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ اور رابطے کے ذریعے بنیادی ذرائعوں کے ساتھ سرحد پار کی جا سکتی ہے آخر علامت ہوتا ہے ایکسچینج آف ڈاٹا آفاقیت میں چند مشکلات بھی پیش آتی ہیں تلوہ آج ہم جانیں گے وہ مشکلات کیا ہیں اس میں نمبر ایک ہے آفاقیت سے دنیا کی مارکٹ میں زبردست مقابلہ پیدا ہو گیا ہے اور آفاقیت دہشت گردی اور خطاکاروں کے لیے معاون ثابت ہو رہی ہے آفاقیت سرحد پار سے انسانوں چیزوں پیسے وغیرہ کی آزادانہ لیندین کو بڑھاوا دیتی ہے آفاقیت سے شہر کچھڑے کے کڑے دان میں تبدیل ہو رہے ہیں سنتی غلاظتی کھٹا ہو کر کسافت آسمان کو چھونے کی حد تک پہنچ گئی ہے آفاقیت کا حد سے زیادہ استعمال بڑھنے کی وجہ سے عوامی صحت بھی متاثر ہو رہی ہے اس کی وجہ عوام کا جنگ فوڈ اور فاس فوڈ کا استعمال ہے جو آفاقیت کی وجہ سے عام ہوا ہے مالدار ممالک اور مالدار ہو رہے ہیں غریب ممالک اور غریب ہو رہے ہیں سستی اشیاء کی درامت کی وجہ سے ترقی پذیر ممالک میں پیداوار کم ہو کر بے روزگاری کا مسئلہ بڑھتے ہی جا رہا ہے پیارے طلبہ اب ہم آفاقیت کی سہولیت کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے آفاقیت سے زیادہ سامان تجارت اور قدمات کو وسط حاصل ہوتی ہے آفاقیت عوامی زندگی کے سطح کو بڑھانے میں مدد دیتی ہے آفاقیت ملک کے عام گھرل استعمال کی چیزیں ڈومیسٹک پروڈکٹس کو بڑھاتی ہیں آفاقیت ایک ملک کے عوام کی آمدنے بڑھانے میں مدد کرتی ہے دیگر ممالک کی چیزیں مارکٹ میں دستیاب ہونے کی وجہ سے عوام کو اشیاء کو چننے میں وسط ملتی ہے مخامی تجارتی اداروں کے درمیان مقابلہ پیدا ہو کر قیمتوں میں کمی آتی ہے دنیا کے ممالک کے مابائن اقتصادی انحصار پیدا ہو کر ممالک کے درمیان سماجی اور سیاسی اب ہم عالمی تجارتی تنظیم ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے سکرین پر آپ اس کا لوگو دیکھ رہے ہیں یہ تنظیم ایکم جنوری انیس سو پچھننو سنیسوی میں وجود میں آئی آج ایک سو چونسٹ ممالک اس کے ممبر ہیں اس کا صدر دفتر سوزلینڈ کے جنیوہ میں ہیں اور ہر دو سال میں ایک مرتبہ عالمی تجارتی تنظیم اپنا اجلاس بھی منقب کرتی ہے پیارے طلبہ عالمی تجارتی تنظیم کے مقاصد کو جاننے کی کوشش کریں گے ممالک کے درمیان کاروباری ماہ دے کروانا آزادانا اور کھلے بین الاخوامی تجارت کا فروغ تجارتی تعلقات سے متعلق اختلاف رائے کو حل کرنا بین الاخوامی تجارت کو خانونی چوکھٹ میں لانا پس ماندہ ممالک کو فائدہ پہنچانا افراد کی زندگی کے میار کو بلند کرنا رکن ممالک میں امن و استحقام کی حفاظت کرنا یہ ہے تجارتی آفاخت کے بارے میں معلومات امید ہے کہ آپ اس سبق کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا شکریہ اللہ حافظ ہما ممالک میں ایدھر کیجا موسیقی